ہیلو یار کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا جو لوگ تم میں سے فٹبال کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا جن کو پسند ہے وہ جانتے ہوں گے کہ پیرس سینٹ جرمن جو ایک فٹبال کلاب ہے اس کا جو نیو سکار 2021 ریلیز ہوا ہے جس میں میسی بیس فارورڈ پلیئر کلیان نمبر پی بیس فارورڈ پلیئر اور ایکسپیئرینس پلیئر پھر اس کے بعد نیمار جونئر بیسٹ امرجنگ فارورڈ پلیئر اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ریمس بیسٹ دیفینڈر پلیئر مطلب یہ جتنے بھی چار پلیئروں کے میں نے نام لیا ہے جو تم میں سے فٹبال کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ بیسٹ پلیئر ہے اور یہ سارے ایک ٹیم میں اور ان کے مقابلے میں کرسٹیانو رونالڈو جو اپنی گیم کی وجہ سے اپنی محنت کی وجہ سے اپنی ہارڈ ورک کی وجہ سے اپنی سکلز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں وہ ایک لگ منچسٹر یونائیٹڈ جس کو انہوں نے ری جوائن کی ہے اچھا ہم لوگ تھوڑا سا بیک پہ جاتے ہیں سب سے پہلے بات کہتے ہیں ہم لوگ سپورٹنگ سی پی کی یہ وہ کلاب ہے جس میں رونالڈو بچپن میں کھیلا کرتے تھے چلیں یہ چائرڈ ہولڈ کلاب ہے اس کو نکال دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو پروفیشنل لیول پہ انہوں نے کھیلا جو پہلا ان کا کلاب تھا وہ تھا منچسٹر یونائیٹڈ منچسٹر یونائیٹڈ میں جب رونالڈو نے کھیلا اس وقت بھی رونالڈو اکیلے تھے پھر اس کے بعد وہ ریال میڈریٹ میں آئے ریال میڈریٹ میں جب وہ آئے تو ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ ریال میڈریٹ میں اس وقت ان کے پاس ٹیم اچھی تھی بینزیما تھا بیر ریمس یہ سارے مارسیلو یہ سارے ٹیم تھی ان کے پاس اچھی تھی لیکن اس وقت بھی ان کے مقابلے میں برسلونہ کا ایم ایس این گروپ تھا وہ راجگارہ تھا اب جو لوگ تم میں سے فٹبال کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایم ایس این کیا چیز ہے ایم ایس این میسی سواریز اور نیمار جونئر ان تینوں کا جو کمبینیشن تھا اس وقت ان کے گروپ کو ایم ایس این کا نام دیا جاتا تھا اس وقت ان کے مقابلے میں وہ تھا اب نیکسٹ جب رونالڈو نے اس کے بعد ریال میڈریٹ کے بعد جوائنچس کو جوائن کیا جوائنچس کے بعد ابھی جب انہوں نے مانچسٹر یونائیٹی جن کا فرسٹ کلاب تھا فرسٹ پروفیشنل کلاب تھا جب ان کو اس نے ریچ وائن کیا اس کلاب کو ریچ وائن کیا رونالڈو نے تو اب بھی اس کے مقابلے میں یہ جو ٹیم پیریس سینٹ جرمن والوں نے کھڑی کیا یہ مقابلے میں آگیا کہنے کے مطبع یہ ہے کہ فٹبال میں تھوڑی ایکویلنس مطبع ہوگی مجھے اتنا فٹبال کا نہیں پتا لیکن میرے لحاظ سے تھوڑی سی ایکویلس ہونی چاہیے اور رونالڈو پہلے بھی اپنی ہارڈ ورک اپنی سکیلز اپنی محنت اپنی گیم کی وجہ سے ان کے امیسن پر باری تھا انشاءاللہ ابھی بھی وہ اپنی ہارڈ ورک اپنی محنت کے ذریعے یہ جو نیو جو سکارڈ آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرے گا بیسٹ اف لک رونالڈو موسیقی موسیقی